نمبر 3 ہے جس کے لئے ہم صرف ان دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان ٹاپکس ریلیٹیڈ ہمارے پاس ایک ایٹ میں کس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ہم سٹارٹ ہی اگزامپل سے کرتے ہیں فور اگزامپل ہمارے پاس فرسٹ ہے وان ٹائمز ایم یعنی وان بائی ایم نوٹ ٹائمز بلکہ وان بائی ایم کا آرڈر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ رو مترکس ہے یا ہمارے پاس یہ کولم مترکس ہے یا ہمارے پاس یہ نل مترکس ہے یا ہمارے پاس یہ یعنی فورت آپشن ہمارے پاس ہے ڈائیگنل مترکس ڈائیگنل مترکس اب اس میں جو چیز ہمیں سٹارٹ میں given ہے وہ کیا ہے آرڈر گیون ہے مترکس ہے اب آرڈر میں ہم جانتے ہیں کہ what is order of matrix number of rows یعنی جو one ہے represent کر رہے number of rows کو اور جو m ہے وہ represent کر رہا ہے number of columns کو number of columns کو اب اگر ہم دیکھیں تو اس matrix اندر جو row ہے وہ کتنی ہے just one ہے یعنی ایک row ہے جبکہ number of columns کتنے ہیں m یعنی m can be any positive integer اب اگر columns دیکھتے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اگر میں matrix دیکھتا ہوں one two seven eight nine and dash dash let's say کہ میں suppose کرتا ہوں کہ ایسا matrix ہے جس کے اندر جو columns ہیں وہ increase کرتے جا رہے ہیں اگر آپ row دیکھیں تو just one ہے جبکہ column کتنے ہے ایک دو تین چار پانچ and up to m تو ایسا matrix ہوں میں ظاہرہ single row matrix ہے اس کے لیے ہم کوئی option پک کریں گے row matrix row matrix will be the right answer ٹھیک ہے تو column matrix آپ obviously نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے columns ہیں column matrix ایک ایسا matrix ہوتا ہے جس کے اندر just a column ہو ٹھیک ہے اور null matrix بھی نہیں ہو سکتا because null matrix میں تمام entries کیا ہوتی ہیں zero ہوتی ہیں اس کے بعد diagonal matrix matrix میں جو diagonal entries non zero ہوتی ہیں باقی یعنی اس میں کم از کم ایک entry یا ایک element جو ہوتا ہے وہ non zero ہوتا ہے باقی تمام جو ہیں وہ zero ہوتی ہیں تو those are called diagonal matrix تو لہذا row matrix is the right answer اسی طرح اگر mcq اس طرح سے ہو جی n by یعنی n by n cross one یہ کس order کا ہے اب اس میں بغیر option کے ہم بتا سکتے ہیں because ہم جانتے ہیں کہ n is the number of rows and one is the number of column so means column اگر restrict کر دیا جائے one پہ جبکہ number of rows increase یا decrease کی جا سکتی ہیں تو ایسے matrix ہم کیا بولیں گے this is column matrix so option میں اسی طرح سے چار option ہوں گے تو آپ اس میں column matrix کو tick کر دیں گے because اس میں column one ہے اور rows کافی زیادہ ہیں جیسے two five seven minus six zero and up to n تک یعنی number of rows ہیں وہ increase کر رہی ہیں یعنی جا رہی ہیں up to n تک جبکہ columns اگر آپ دیکھیں تو column just a کی یہ single یعنی one column ہے تو اس لئے ہم ایسے کو بولتے ہیں column matrix اسی طرح سے ہم سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے ہمیں ایک matrix even ہو جیسے ہے جیسے matrix ہے two zero zero and then zero two zero and then zero 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 two اور ہم سے یہ پوچھا جائے ہم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ایدھر scalar matrix ہے یعنی کیا یہ scalar matrix ہے اس کے بعد rectangular matrix ہے rectangular rectangular یعنی option b اس کے بعد identity matrix ہے identity matrix ہے یا none یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ scalar matrix سب سے پہلے دیکھتے ہیں scalar matrix اب scalar matrix ایک ایسا matrix جس کے اندر جو آپ کا primary diagonal ہے primary diagonal entries میں کم از کم ایک entry non zero ہونی اب diagonal کی بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں diagonal matrix ایسا matrix ہے جس میں diagonal entries میں کم از کم ایک entry non zero ہونی چاہیے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے non zero لیکن جب آپ scalar کی بات کرتے ہیں تو ہم scalar میں کہتے ہیں جو آپ کی diagonal entries ہیں وہ ساری سیم ہونی چاہیے مطلب اگر یہاں پہ 5 ہے تو یہ through out 5 ہونا چاہیے یہاں پہ minus 2 ہے تو through out minus 2 ہونا چاہیے اب کیونکہ یہاں پہ 2 ہے تو لہٰذا یہاں پہ بھی آپ 2 دیکھ رہے ہیں یعنی diagonal entries تمام کی تمام ایک جیسے ہیں یعنی تمام کی تمام 2 ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا diagonal matrix ہے جو کہ scalar ہے یعنی ہم اس کو diagonal بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ایسا diagonal matrix جو کہ 7 scalar بھی ہے but rectangular میں نہیں ہے because rectangular میں number of rows and number of columns ایک جیسے نہیں ہوتے اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ہی rows ہیں اور 3 ہی 3 ہی rows ہیں ہمارے پاس اور یہ 3 ہی columns ہیں تو لہٰذا یہ rectangular نہیں ہو سکتا identity میں جو آپ کی diagonal entries ہیں ان کا 111 ہونا ضروری ہے جبکہ یہ 111 نہیں ہے اس طرح نہ یہ option ہو سکتی ہے نہ یہ option ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو best option is scalar تو ہم scalar کو مارک کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس یہ بھی option یعنی اس طرح سے بھی mc کیوا سکتا ہے ہمیں 3 matrix given ہے ٹھیک ہے جس میں 1 0 یہ میں وہ ہی اٹھا رہا ہوں جو کہ آپ کے past papers میں یہ چیزیں آ چکی ہیں ٹھیک ہے 1 0 0 0 1 1 اس طرح سے ایک اور میٹرکس ہے جو کہ ہے 3 0 0 0 3 0 0 3 اور اس طرح سے اگر next پہ آ جاؤ تو وہ کیا ہے 4 0 0 اس کے بعد 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ہم سے question یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یعنی which one of this is number 1 roman میں یہ number 2 ہے and this is number 3 تو پوچھا جا رہا ہے which one of these are diagonal matrix یعنی ان تینوں میں which one is diagonal matrix اب option میں ہمارے پاس 2 2 2 2 3 3 اس کے بعد 3 only یعنی number 3 والا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے درمیان diagonal scalar and جو ہمارے پاس identity matrix جب ہم ان تینوں کو study کرتے ہیں جیسے اگر ہم first matrix دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ identity matrix ہے لیکن identity matrix diagonal نہیں ہوتا تو this is wrong ہر identity matrix diagonal بھی because diagonal matrix انتر ہم بات کرتے ہیں ایک ایسا matrix جس کے انترے diagonal entries وہ at least one entries میں non-zero ہونی چھئی تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں at least 3 entries non-zero ہیں اس کا مطلب ہے ہر diagonal matrix ہر diagonal matrix جو ہے وہ identity matrix نہیں ہو سکتا لیکن ہر identity matrix diagonal ہے اس کا مطلب ہے number one بھی diagonal ہے لہذا یہ option تو یہاں سے غلط ہوگی یعنی MCQs کو solve کرتے وقت میں ہمیشہ encourage کرتا ہوں students کو جو elimination method is the best method جو آپ کا elimination method آپ اس کو follow کریں آپ دیکھیں آپ کا second نکل گیا پیچھے آپ کو ان تینوں میں سے select کرنا ہے this is option number four یعنی option number 4 تو آپ تینوں میں سے آپ کو select کرنا ہے اس کے بعد آجائیں third پہ آجائیں let's suppose third پہ اب third بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں same entry repeat ہو رہی ہے four forward یعنی diagonal میں باقی تمام entries جو وہ zero ہیں لیکن diagonal کی non-zero ہیں اب اس میں non-zero ہونے کی وجہ سے entry بھی repeat ہو رہی ہے same ہے throughout diagonal میں تو ہم بولتے ہیں یہ skiller ہے کیا skiller matrix دیگنال ہوتا ہے تو فر شور کہ ہر skiller matrix جو ہے وہ ڈیگنال ہوتا ہے لیکن again ہر ڈیگنال matrix skiller نہیں ہوتا ہر ڈیگنال matrix skiller نہیں ہوگا لیکن ہر skiller matrix ڈیگنال ہے اس کا مطلب ہے this is also a ڈیگنال matrix اس کا مطلب ہے three only یہ option بھی غلط یہ option بھی آپ نے eliminate کر دیا اس کے بعد آجائیں اس کے اوپر three zero zero اب یہ بھی ایک skiller ہے لیکن skiller ہونے کے ساتھ ساتھ this is also a ڈیگنال یہ ڈیگنال بھی ہے تو لہٰذا two and three والی option بھی غلط because صرف two ہم نے دیکھا one بھی ہے third بھی ہے two بھی ہے تو اس کا مطلب ہے answer should be all تو ہم جو all والی option ہوگی اس کو select کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ تمام skillers اور تمام identity matrix ڈیگنال ہوتے ہیں لیکن تمام ڈیگنال matrix skiller یا identity نہیں ہو سکتے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور mcq ہے جو کہ ایک اور type of matrices related ہے اس میں دیکھتے ہیں جی کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ given matrix کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس matrix ہے rectangular ہے skews matrix ہے اور یا none یعنی کوئی بھی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم rectangular کو چیک کرتے ہیں rectangular میں کیا ہوتا ہے کہ number of rows اور number of columns برابر نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی matrix اندر 3 ہی rows ہیں اور 3 ہی ہمارے پاس rows ہیں ٹھیک ہے اور 3 ہی ہمارے پاس columns ہیں لہٰذا یہ it's not a rectangular matrix یہ تو eliminate ہو گیا اب رہ گیا 1 یعنی A,C اور D میں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو symmetric test کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے symmetric matrix وہ ہوتا ہے اگر میں اس given matrix کا transpose لوں اور transpose لینے سے یہ matrix A کے اکول آگیا تو یہ ہوگا symmetric اور اگر میں اس کا transpose لوں اور transpose لینے پہ یہ negative of A کے اکول آگیا تو یہ ہو جائے گا skews matrix اگر یہ دونوں میں سے کوئی option نہیں آتی تو I'll go for none میں D option پہ چلا چاہوں گا چلیں جی سب سے پہلے میں اس کا transpose لیتا ہوں transpose کا مطلب کیا ہے اگر میں rows کو column میں لکھتا ہوں اور columns کو rows میں لکھتا ہوں تو یہ والا جو کام ہے وہ میں یہاں پہ ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ہی کر لیتا ہوں دیکھیں جی میرے پاس یہ matrix ہے اس کی rows کو مجھے column بنانے 1 3 & 5 یہ دیکھیں row کو میں نے column میں لکھ دیا اب 396 کو میں column میں لکھ دوں گا 396 یعنی 2nd row کو 2nd column منایا 1st row کو 1st column 3rd row کو 3rd column 5 6 & 8 اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ original matrix کے equal ہے یعنی this is transpose تو اگر آپ دیکھیں تو 1 3 5 ٹھیک ہے 3 9 6 ٹھیک ہے 5 6 8 تو دیکھیں transpose لینے پہ بھی merciful 500 اگر یہ اپنے یعنی transpose لینے پہ of a between اسی طرح ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایم سی کیو ہے جو کی بیس کرتا ہے جس میں ہم نے بتانا ہے کہ ایڈنٹیفائے کے گیون میٹرکس کیا ہے ہرمیشن ہے سمیٹرک ہے سکیوز ہرمیشن ہے یہ سکیوز میٹرک ہے اب چار آپشنز ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ سمیٹرک سب سے پہلے اگر ہم سمیٹرک کی لٹسے بات کر لیتے ہیں چونکہ پریویسلی ہم سمیٹرک پر آرڈی بات کر چکے ہیں سمیٹرک میں کیا ہوگا اگر میں اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لے لوں تو یہ گیون میٹرکس سے ایکول آجائے یا نیگٹیف آف دی میٹرکس سے ایکول آجائے تو اس میٹرک کی اسپیوز میٹرک ہوگا اب میں گیون میٹرکس کا اگر ٹرانسپوز لیتا ہوں تو وہ یہ رو یہ کالنم بن جائے گی زیرو اور ٹو پلس فائیو ایوٹا اور اسی طرح سے اس کا میں دوبارہ سے جو سیکنڈ رو ہے اس کو میں سیکنڈ کالنم بناتا ہوں مائنس ٹو پلس فائیو ایوٹا اور زیرو اس کا مطلب ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو گیون میٹرکس سے ایکول نہیں ہے اگر ہم اس میں نیگٹیف کومن بھی لے لیں تو یہ پلس ٹو بن جائے گا اور یہ مائنس فائیو ایوٹا ٹھیک ہے لیکن مائنس فائیو ایوٹا کہیں بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے نائیس میٹرک ہے یعنی یہ بھی نکل گیا اور نائیس سکیو اس میٹرک ہے یہ بھی نکل گیا اب رہ گیا ہرمیشن میں اور سکیو ہرمیشن میں اب ہرمیشن میں کیا ہوتا ہے ہرمیشن میں کونسا میٹرکس ہوگا اگر گیون میٹرکس کا جو ہے وہ کانجوگیٹ لیا جائے کانجوگیٹ کا مطلب ہے اگر ٹو پلس فائیو ایوٹا ہے تو ٹو مائنس فائیو ایوٹا ہے اس کا کانجوگیٹ یعنی اینتری کو کسی ایسی اینتری سے ملٹیپلائی کرو کہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے جو کمپلیکس پارٹ ہے یعنی آئیوٹا والا پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو لہذا 2 پلس 5 آئیوٹا کا کانجگیٹ کا ہوگا 2 مائنس 5 آئیوٹا مائنس 2 پلس 5 آئیوٹا کا کانجگیٹ ہوگا مائنس 2 مائنس 5 آئیوٹا اگر میں اس کا کانجگیٹ لینوں اور کانجگیٹ کا پھر ٹرانسپوز لینوں اور اس طرح کرنے سے اگر میرے پاس ہی میٹریس گیون میٹریس کے ایکول آگیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہرمیشن ہوگا اگر وہ نیگڈیو آف گیون میٹریس سے ایکول آیا تو اس کا مطلب ہے سکیو ہرمیشن ہوگا تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آتا ہے یعنی کس کے ایکول آتا ہے چلیں جی میں سب سے پہلے اس کا کانجگیٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں کانجگیٹ لے لیتا ہوں یہاں سے ہم سپیس بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ سمیٹرک ہے اور نہ سکیو سمیٹرک ہے اب ہم ہرمیشن اور سکیو ہرمیشن میں سے سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ میں رکھا ہوگا میں اس کو کانجگیٹ لوں گا تو کانجگیٹ میرے پاس بن جائے گا 0 اور 2 5 آئیوٹا اور بن گیا minus 2 minus 2 minus 5 آئیوٹا minus 2 minus 5 آئیوٹا اور 0 جس میں نے سائن چینج کر دیا جس میں نے کیا کیا سائن چینج کر دیا اب اس کا مجھے ٹرانسپوز بھی لینا ہے یعنی یہ تو ہو گیا کانجگیٹ اس کا ٹرانسپوز روز کولم میں چلی جائے یعنی 0 اور 2 minus 5 آئیوٹا اسی طرح سے یہ اب سیکنڈ کولم بن جائے گا minus 2 minus 5 آئیوٹا اور 0 تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایک ایکوال نہیں آیا یعنی given matrix سے ایکوال نہیں آیا کانجگیٹ لینے سے اور اس کا ٹرانسپوز لینے سے given matrix سے ایکوال نہیں آیا لیکن اگر اس میں میں negative common لے لوں یعنی اگر میں اس میں negative common لے لوں تو یہ جو negative ہے یہ plus بن جائے گا یہ بھی plus بن جائے گا اور یہ negative بن جائے گا اور یہ plus بن جائے گا اب آپ دیکھیں negative of the given matrix سے ایکوال ہے تو obviously اس کے ایکوال ہے 0 2 plus 5 آئیوٹا یہ دیکھیں 2 plus 5 آئیوٹا minus 2 plus 5 آئیوٹا minus 2 plus 5 آئیوٹا and 0 اس کا مطلب ہے اگر میں اس matrix کا conjugate لوں اور پھر اس کا ٹرانسپوز لوں تو وہ میرے پاس negative of the given matrix سے ایکوال آجتا ہے یعنی negative of the given matrix اگر یہ matrix A ہو but this is skew Hermitian تو لہٰذا I'll pick this B option تو میرے پاس جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا answer B اسی طرح سے types of matrices کے اندر یا classification of matrices with respect to operation کے اندر MCQ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے جس میں ہم سے پوچھا جائے گا جی چور options ہمارے پاس ہو سکتی ہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ whether this triangle is this جو یہ جو matrix ہے یہ کیا upper triangle matrix ہے upper triangular matrix ٹھیک ہے یا lower triangular matrix lower triangular matrix lower triangular matrix triangular یا اس کے علاوہ جو ہے وہ Hermitian Hermitian matrix Hermitian matrix اور last ہے none last ہے none اب اگر آپ دیکھیں تو upper اور lower triangle اب upper triangular matrix کون سا ہوتا ہے upper triangular matrix کے ایسی matrix جس میں non zero entries کے اوپر triangle بنے لیکن اس matrix کی upper سایٹ پہ بنے جیسے ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک triangle ہے لیکن کدھر بن رہی ہے upper سایٹ پہ بن رہی ہے اگر یہ والی انٹریز non zero ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ lower triangle ہو جاتی ہیں یعنی اس میں سے اگر ایک بھی non zero ہو تو ہم اس کو lower triangle consider کر سکتے ہیں provided that کے پھر یہ والی انٹریز جائیں وہ zero ہو جائیں اب چونکہ اس میں جو آپ کے diagonal کے lower entries ہیں یعنی primary diagonal کے جو نیچے انٹریز ہیں lower side پہ ٹھیک ہے یعنی left side پہ کہہ لیں یعنی lower side پہ کہہ لیں تو یہ zero ہے اس لیے یہ کیا ہے upper triangular ہے یعنی اس میں دیکھیں upper triangle بن رہی ہے اس کا مطلب ہے this is called upper triangular lower triangular کیسے ہو سکتا ہے جس طرح آپ کی information کے لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر یہ والی انٹریز یہ والی انٹریز zero کر دی جائیں اور یہ والی non zero کر دی جائیں ان میں سے کوئی ایک ادنان zero کر دی جائیں یہ ساری non zero کر دی جائیں اور یہ والی یہ والی انٹری اور یہ والی انٹری اگر zero zero کر دی جائیں تو this will become lower triangular یعنی جس میں لکھتا ہوں three five zero one five two zero zero and zero اب یہ کیا بن گیا اگر آپ دیکھیں تو this becomes lower triangular تو یہ اس طرح کا matrix جو ہوتا ہے وہ lower triangular matrix ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ان دونوں کو ملایا جائے یعنی اگر آپ ان کو ایک نیم دے دیں کہ lower and upper triangular together ان کو کیا بولتے ہیں triangular matrix یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے sometime وہ آپ کو اس طرح سے بھی puzzle کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ option دے 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 گا upper triangular یہ lower triangular اور ساتھ یہ دے دے گا triangular matrix تو آپ نے اس اس کا خیار رکھنا ہے کہ اگر دونوں matrix دے دی ہیں آپ اس میں confused upper lower تو end پہ ہو سکتا ہے اس نے دیا triangular matrix یعنی one name تو آپ ان دونوں کے لئے one name کیا use کریں triangular matrix تو اس کو آپ triangular matrix والے کو mark کریں گے تو یہ تھی کچھ classification of matrices with respect to operations ٹھیک ہے موسیقی